سر پی اے میں لانگ کورس ون فورٹی ایٹ میں کس طرح سے مکامیابی اصل کر سکتے ہیں آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ میں کس طرح سے پاس ہو سکتے ہیں آئی ایس ایس بی ہوتا کیا ہے پلیز ہمیں بتا دیں آئی ایس ایس بی کے بارے میں بہت سے آپ کے سوال قویریز اور قویسچنز اس کے اوپر میری ویڈیو جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل توی ویڈ اس چینل پر میں آپ کے لئے مختلف سرویس اورینٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان مراحل سے گزر کے جوبز کس طرح آسانی سے حاصل کرنی ہے تو دیکھئے آج کل میری ویڈیوز نہیں آ رہی تو میں لاغ ایٹ کی تیاری کروارا ہوں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت سے بچے میرے ساتھ آن لائن تیاری کر رہے ہیں لاغ ایٹ کی لاغ ایٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اچھی سی اس کو لیتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن جس میں بچے وکیل بننے کے لئے لائسنس لیتے ہیں چونکہ ان کے دن شورٹ تھے اس لیے میں تھوڑا بیزی ہوں مصروف ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری اکیڈمی کے دیگر بچے مجھے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میری ویڈیوز آج کل نہیں آ رہی انشاءاللہ تالہ جلدی آ جائیں گی چوبیس کو لاغ ایٹ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں فری ہوں اور میں بہت سی ویڈیوز آپ کے لئے بناوں گا آتا ہوں جی موضوع کی طرف بغیر ٹائمز آیا یہ کہ آئی ایس ایس بی میں آپ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو تو دیکھئے آپ لوگ کلیر ہو گئے آئی ایس ایس بی کا آپ کو فارم آ گیا آپ کو آئی ایس ایس بی کال لیٹر آ گیا اس میں آپ آئی ایس بی میں چلے گئے آپ ڈے فرسٹ سب سے پہلے آپ کا آرائیول والا دن ہوتا ہے اس میں میری الگ الگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو مختصر بتاؤں گا کہ ڈے وان میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے آپ کے فارم شام فیلڈ ہوتے ہیں سارے کچھ ہوتے ہیں آپ کو چیسٹ نمبر الارٹ ہو جاتے ہیں چیسٹ آپ کے نمبر ایک ہوتا ہے آپ کی شرٹ کے اوپر آگے بھی لگ جاتا ہے آپ کے بیک سائٹ پہ بھی لگ جاتا ہے جہاں سے بھی جس طرف سے بھی آپ گزر رہے ہو جو جو ایکٹیوٹی آپ کر رہے ہو اس نمبر کے حساب سے آپ کی وہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے جو جی ٹی اوز ہوتے ہیں آپ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں آئی ایس ایس بی کا عملہ ہوتا ہے انٹر سرفیس سیلیکشن بورڈ کا وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کے مارکس اور نمبر لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی چیسٹ نمبر کے لحاظ سے ہر چیز کلیر ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ تو دیکھئے پی ایم ای لانکورش فان فورٹی ایٹ ایک سوڑتالیس میں آئی ایس ایس بی میں پہلے دن آپ چلے گے آپ کی ڈیکمنٹیشن ہو گئی چیسٹ نمبر مل گئے اس کے بعد پھر آپ کے وہی سارے کے سارے انیشیلی ابتدائی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ نے انیشیلی دیئے تھے وربل نان وربل ہر چیز وہ دوبارہ سے لے لی جاتی ہے آپ کا ایک انٹرویو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا ہو جاتا ہے سکرین ٹیسٹ سٹوری رائٹنگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹوری رائٹنگ کے اوپر میری الگ سے ویڈیو پڑھی ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کے ہو جاتے ہیں جی سینٹینس رائٹنگ جملیل بنانے وہ بھی سارے کا سارے ٹیسٹ اسی دن ہو جاتا ہے سٹوری رائٹنگ یا سکرین ٹیسٹ یا پکچر ٹیسٹ اس میں آپ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے پلیننگ بھی ہوتی ہے گروپ ڈسکشن ہوتی ہے گروپ ٹاسک ہوتا ہے پرگریسیو گروپ پلیننگ یا پرگریسیو گروپ ٹاسک بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا کانفرنس روم میں حال میں بیٹھ کے پھر سے دوبارہ سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے حال کے اندر آپ کی گروپ ڈسکشن ہو گئی اس کے بعد پھر آپ کی گروپ پلیننگ بھی ہو گئی سارہ کچھ ہو گیا اس ڈے میں اس کے بعد پھر day at the end of day آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے جی ہر روز آپ کا انٹرویو ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ کو ریزلٹ بتایا جاتا ہے آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں آپ کو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ اگلے دن آپ کے کیا ٹاسک ہوں گے آج کے دن میں کس کس کی کیا کارکردگی رہی یہ سارے کا سارا at the end اسی دن پہ انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے جی day three day three میں بھی آپ کا جی ٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے اس کے ساتھ آؤٹڈور پلاننگ ہوتی ہے آؤٹڈور گروپ ٹاسکنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی obstacle کروڑ میں آپ چلے جاتے ہو آپ کی individual obstacles ہوتی ہیں اس کے بعد پھر انفرادی individually آپ کی obstacles کلیر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا اس دن reschedule بھی ہوتی ہے کچھ چیزیں یا re examine بھی کیا جاتا ہے آپ کو کچھ لوگوں کا دوبارہ سے گروپ ٹاسک یا گروپ discussion ہو سکتی ہے command task اور final group command task بھی اسی دن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا وہ final سار چیز چال رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا 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 اور at the end of the day آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کی آج کے دن کی کارکردگی کیسی رہی اور اب تک کی مجموعی کارکردگی تین دن کی کس کس کی کیا کیا رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مختصر طور پر بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں میری آئیس ایس بی کے اوپر الگ الگ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہے ڈے وائز آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو میں نے ہر ہر چیز بتائی ہوئی ہے step by step مرحلے وائز ایک ایک چیز آپ میری ویڈیوز دیکھ کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور جب یہ میں log head کے طرح سے clear ہو جاؤں گا فارغ ہو جاؤں گا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی میرے وہ بچے جو log head میں تیاری کر رہے ہیں وہ درہ ایک ایک چیز دوبارہ سے ویڈیوز بنا دوں گا دوبارہ سے ایک ایک چیز بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ کس کس محلے سے آپ نے کیسے کیسے گزرنا ہے step by step ایک ایک ویڈیو میری آ جائے گی اینی ہو آتے ہیں جی اگلے دن میں تو اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے جی چوتھا دن چوتھے دن میں آپ نے departure آپ کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی conference حال میں دوبارہ سے سب کی meeting ہوتی ہے اس میں re-interview بھی ہوتے ہیں کچھ re-task بھی کروائے جاتے ہیں جن بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے chance دینا چاہیے کوئی ایک بچہ کسی ایک چیز میں زیادہ ماہر ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز میں تھوڑا کم ہوتا ہے ان کو دوبارہ سے پھر دوبارہ re-test ان کا لیا جاتا ہے یا re-interview کے لیے ان کو بلائے جاتا ہے اس دن re-interview ہو جاتے ہیں پھر conference حال میں آپ سب کو جمع کر لیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو ہر چیز بتائی جاتی ہے آپ کو ریزلٹ سنیا جاتا ہے چار انتیوں کی کارکردگی بتائی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی ہو جاتی ہے جی روانگی آپ کو ٹی اے ڈی اے جو بھی دینا ہوتا ہے وہ میلٹری والے آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں جی ان چار پانچ دنوں کا آپ کو ٹریبلنگ الانس اور ڈیلی الانس بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ سب کی روانگی ہو جاتی ہے جو بچے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن فارم دوبارہ سے فیل کیے جاتے ہیں اور ان کی ڈگری اور اصنات وہیں رکھ لی جاتی ہیں جو بچے فیل ہو چکے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے وہ ساری ڈگریہ ان کی دے دی جاتی ہیں ان کے پیچھے سٹیمپ لگا دی جاتی ہے اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں وہ نیکسٹ اگلے چانچ میں پھر دوبارہ سے آ سکتے ہیں تو اس طرح سے آئی ایس ایس بی کے چار یا پانچ دن جتنے بھی مہاں پہ گزرنے ہوتے ہیں آپ نے ہے سمٹم مہینے کے اندر آ جاتی ہے کہ جی آپ آج اور ٹریننگ کے لیے اس کے بعد پھر آپ کو بقاعدہ ٹریننگ پر یہ پی ایم اے کاکول میں بھیجوا دیا جاتا ہے وہاں پہ آپ ٹریننگ کرتے ہو اس پہ میری الگ الگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ ساری دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ سے میں پھر سے آپ کے لیے وہ ویڈیوز بنا دوں گا اب آتا ہوں ہے آپ کے سوالوں کی طرف تو دیکھئے سب سے موسٹ کامین آپ کا سوال کے ساتھ سکرین ٹیسٹ میں ہم کس طرح سے کامیابی آسل کریں تو دیکھئے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں چینل پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جو بھی پکچر سٹوری لکھنے کے لیے دی جائے آپ نے بھی پوزیٹیو رہنا ہے کبھی نیگٹیو نہیں سوچنا سب سے پہلا پوائنٹ یہ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس سٹوری کو بڑے اچھے طریقے سے منتقی انجام تک پہنچانا ہے شورٹ ٹائم میں پندرہ منٹ میں آپ نے وہ سٹوری لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد سام ٹائم دس منٹ بھی آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے میں اس سے بہت سے بچے آپ سوال کرتے ہیں سٹوری اردو میں بھی اٹھی ہے بٹا انگلیش میں بھی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آئی ایس ایس بی کے عملے پر وہ کس طرح سے آپ کا انٹرویو یا چیزیں کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ انٹرویو میں اور سٹوری رائٹنگ میں اچھی طرح سے اردو بھی آپ کو آنی چاہیے اور انگلیش بھی آپ کو اچھی طرح سے آنی چاہیے دونوں میڈیمز ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے جملے بنانے ہوتے ہیں سکرین ٹیس میں تو دیکھئے پندرہ سیکنڈ کے لیے ایک لفظ آتا ہے سکرین پہ اس کے اوپر آپ نے جملہ بنایا پھر اگلا جملہ پھر اگلا جملہ یہ کام چلتا رہتا ہے تو آپ نے جلدی جلدی سے وہ جملہ سینٹینس بنانا ہوتا ہے آرام سے بن جاتا ہے پندرہ سیکنڈ بڑا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس جملے کو بڑا کنسٹرکٹیو پوزیٹیو اس طرح سے اچھا ہے کہ جملہ بنا دے اس کے بعد نئے لفظ آرے گا اس کا جملہ بنا دے تو اس میں بھی آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے یہی ایک اصول ہے آپ کا سکرین ٹیس میں پاس ہونے کا اس کے بعد پھر آپ کے سوال ہوتے ہیں جی گروپ ٹاسک سار کیا ہوتا ہے تو دیکھئے گروپ ٹاسک مختلف چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ایک میپ دے دیا جاتا ہے کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں آپ کو ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے اس فنشن پوائنٹ تک پہنچنا ہے اس میپ کے مطابق یہاں یہاں آپ کا پاؤں نہیں لگنا چاہیے زمین کو ٹچ نہیں آپ نے کرنا یہاں پہ مائنز ہو سکتی ہیں دل دل ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ آپ کو اکارڈنگلی ساری چیزیں بتا دی جاتی ہے سمجھا دی جاتی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے وہ ٹاسک مکمل کرنا ہوتا ہے اس پہ میری الگ الگ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ وہ دیکھ لیجیے گا آپ کو رہنمائی مل جائے گی گروپ پلاننگ سر کیا ہے تو دیکھئے گروپ پلاننگ یہ ہے کہ آپ نے وہ ٹاسک مکمل کرنے کے لئے جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے ان پلاننگ میں ان چیزوں میں آپ سب نے حصہ لینا ہوتا ہے اور آپ سب نے اس میں بولنا ہوتا ہے آپ کے جو جیٹیوز ہوتے ہیں آفیسرز ہوتے ہیں آئیس ایس بی کا جو عملہ ہوتا ہے وہ آپ کو واج کر رہا ہوتا ہے آپ کی ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے آپ کی دیکھ رہی ہوتی ہے ہر چیز وہ اور آئیس ایس بی کا عملہ آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کے جو چیسٹ نمبر لگے ہوتے ہیں آپ کے فرنٹ پہ بھی بینگ پہ بھی شرٹ کے اوپر ان سے ہی آپ کی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے اپنی ہر ہر چیز پہ ایکٹیوٹی پہ نظر رکھنی ہوتی ہے اور اس میں حصہ لینا ہوتا ہے ہر ہر چیز میں تو آپ اس طرح سے کامیاب ہو جاتے ہو پھر اس کے بعد آپ کا موسٹ کامن کویسچن ہوتا ہے جی سر کمانڈ ٹاسک کیا ہوتا ہے جی تو دیکھئے اس میں سے ہر ایک کو باری باری آپ کے جو ٹاسک دی جاتے ہیں ہر ایک کو کمانڈر بنایا جاتا ہے اس نے کمانڈ کرنی ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمانڈ کس طرح سے کرتا ہے اپنی نفری کو اور اپنے جوانوں کو کس طرح سے وہ باسانی اور کامیابی کے ساتھ لے جاتا ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ سے فنشنگ پوائنٹ تک اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور کس طرح سے ان کو لیڈر کے طور پر لے کے آگے چلتا ہے تو اس لیے کمانڈ ٹاسک آپ کا جو ہے وہ بڑا موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ میں سے کائدانہ اور لیڈرانہ صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں اس طرح سے آپ وہ سارے کے سارے ملٹری وہ ٹیسٹ انڈکٹ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیسٹ ڈیزائن اس طرح سے کیے ہوتے ہیں موڈیولز اس طرح سے بنی ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے جج ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کس طرح سے کس کس مرنے سے گزر سکتا ہے کیا اس کے اندر کائدانہ صلاحیتیں ہیں کیا یہ لیڈر بن سکتا ہے کیا یہ ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہے اور اپنی اور اپنے جوانوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ بروقت دیئے گئے ٹاشکوں مکمل کر سکتا ہے اس طرح سے ہم وہ پانچ دن یا چاہ دن آپ کے آئیس ایس بی میں دیکھتے ہیں پھر ایک بچہ نے سوال کیا کہ سارے ری انٹرویو کیوں ہوتے ہیں ری انٹرویو کیسے ہوتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ری انٹرویو اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایک بچہ کچھ چیزوں میں بہت اچھا ہے ایکسٹارڈنری ہے جینئس ہے کچھ چیزیں اس سے نہیں ہو رہی تو اس کو دوبارہ سے چانس دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ یہ بھی کر سکتے ہو یعنی کہ ملٹری کوئی بھی اچھا ملٹ کینڈیٹ گمواتی نہیں ہے کوئی بھی اچھا کینڈیٹ مس نہیں کرنا چاہتی اس لیے ری انٹرویو یا ری ٹاسک یا ری گروپ ڈسکشن یا ری گروپ ٹاسک ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کے اندر کچھ صلاحیت ہے تو آپ کو کبھی بھی ملٹری ضائع نہیں کرتی بہت سے آپ سوال کرتے ہو کہ سار سے فارس چلتی ہے جی فلاں ہوتا ہے رشوت یہ سب لیم ایکسکیوزیز ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا اگر آپ میرٹ پہ ہو تو آپ کو دوبارہ سے بھی چانس دیا جاتا ہے آپ کو کھونا نہیں چاہتی ملٹری کسی اچھے کینڈیٹ کو تو آپ کو دوبارہ سے چانس دے کے آپ کو دوبارہ سے بھی انڈکٹ کر لیا جاتا ہے ملٹری میں اگر آپ کے اندر کچھ صلاحیت ہے تو کانفرنس حال میں سار ہمیں کیسا رویہ اپنانا چاہیے ایک بچے نے سوال کیا تو دیکھئے آپ لوگوں نے آئی ایس ایس بی کے چاروں دن میں ایسا رویہ رکھنا ہے کہ بی نورمل نہ ہی بہت زیادہ آپ نے آگے بڑھ چڑھ کے نہ ہی بہت پیچھے رہنا ہے بالکل میڈل میں درمیان میں جہاں پہ آپ کو لیڈر بنایا جائے وہاں پہ آپ لیڈر ضرور بنے آگے نکلے کام کریں اور اس کے ساتھ ہر ہر چیز میں ہر ہر ایکٹیوٹی میں حصہ لیں فیزیکلی بھی اور لٹرلی بھی آپ نے جو بولنا ہے وہ بھی آپ نے بولنا ہے آپ نے خاموش نہیں رہنا آپ کی ایک ایک چیز ووچ ہو رہی ہے آپ کو جج کیا جا رہا ہے آپ کو چیسٹ نمبر پہلے دن سے اس لیے لٹ ہو جاتے ہیں اس کی آپ کی ہر ہر مومنٹ پہ نظر ہوتی ہے آئی ایس ایس بی کے عملے کی تو آئی ایس ایس بی کے آفیسز جتنے ہوتے ہیں وہ سارے ہر چیز آپ کی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز آپ کی مومنٹ حرکت نوٹ ہو رہی آتی ہے آپ کی فائلز میں تو اس لیے آپ نے ہر ہر چیز میں حصہ لینا ہوتا ہے تو جب آپ کانفرنس حال میں جاتے ہو وہاں بھی آپ کا رویہ ایسا ہو کہ آپ ایک آفیسر ہو اور آفیسر کے طور پہ بھیہیب کر رہے ہو آپ ہر چیز میں حصہ لے رہے ہو آپ ہر کام کر سکتے ہو اور آپ ہر کام میں دلچسپی شو کر رہے ہو آپ پرجوش ہو تو اس لیے ہمیں وہی کینڈڈ چاہیے جو ہر کام کر سکتے ہیں اور ہر ہر چیز میں حصہ لے سکتے ہیں یا کم از کم کوشش ضرور کرتے ہیں وہ کام کرنے کی تو یہ تھی جی میری ویڈیو کے آئی ایس ایس بی ون فورٹی ایٹ میں آپ کس طرح سے کامیہ بھی اصل کر سکتے ہو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا till then take care اللہ آفیس and good bye پاکستان زندہ بار